اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورت جب ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے نافاک ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ مہدی نہیں لگا سکتی ہے یاد رکھیں مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہوں یہ بات اچھی طرح آپ دماغ میں بٹھا لیں مسئلہ جو میں بتاتا ہوں اکابیر کی کتابوں سے جو مسئلہ مسائل بتاتا ہوں اکابیر کی کتابوں سے مسئلہ اٹھاتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں بہرحال مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس پہ فتاوہ ہندیاں میں موجود سریع الفاظ میں جل نمبر پانس صفحہ نمبر تین سو انسٹ پہ ہے فتاوہ رحیمیہ میں جل نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس پہ کتاب نوازل میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بانوے پہ مسئلہ بالکل کھلے الفاظ میں سریع الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر حالت حیض میں عورت ہے ناپاکی کی حالت میں ہے تو ایسی حالت میں عورت کے لیے مہندی لگانا ہاتھ میں ہو یا پیر میں ہو بلا کراہت صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی کباہت نہیں ہے عورت چاہے پاک ہو یا ناپاک ہو ایسے ہی مرد اگر اپنے سر پہ یا داڑی پہ یاد رکھیں مرد کے لیے مہندی لگانا کیسا ہے جائز یا ناجائز اس کے بارے میں میں نے مستقل ویڈیو مستقل ویڈیو بنایا ہے مستقل ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لگانا مہندی لگانا مرد کے لیے جائز یا ناجائز یہ الگ بات ہے یہاں اسے نہیں بتا رہا ہوں یہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مرد بھی ناپاک ہے جنابت کے حالت میں ہے مرد پہ بھی گسل کرنا ضروری تھا اس حالت میں اگر مرد بھی اپنی داڑی پہ یا سر کے بالوں پہ اگر مہندی لگانا چاہتا ہے لگا سکتا ہے یا نہیں یاد رکھیں بلکل لگا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں مہندی لگانا ناجائز ہے منع ہے گناہ ہے بہت غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں کوئی بات نہیں ہے بلا کراحت مکروبی نہیں مکروبی مت سمجھنا کہ پسندیدہ نہ ہو ناپسندیدہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلا کراحت ناپاکی کی حالت میں مہندی لگا سکتا ہے مرد بھی لگا سکتا ہے عورت بھی لگا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قواہت نہیں ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں بہت غلط بات ہے ان کی باتوں کا شرعن کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے ان کی باتیں مردود ہیں حضرت آئیسہ کی حدیث ہے مشکات صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دین میں نے ہو دین سمجھ لینا دین میں داخل کر دینا یہی بیدت ہے لہٰذا یہ جو ہے ان کی بات مردود ہو جائے گی جو حضرت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں